کروچوت کی کہانی کی اگر بات کرے تو بہت ہی خوبصورت کہانی ہے سات بھائیوں کی ایک بہن تھی اور بھائیوں سے بہت پیار کرتے ہیں اب سات بھائیوں کی ایک بہن ہوگی تو بہت ہی پیار کرتے ہوں گے اس کی شادی کا ٹائم آیا تو بھائیوں کے دل میں دھگ دھگ ہونے لگی پر شادی کر دی بڑے اچھے سے سسورال پہنچی سال بیتا کروچوت آیا وہ اپنے مائکے آئی ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ مائکے میں ہی پہلا کروچوت بنایا جاتا ہے جب وہ اپنے گھر واپس لوٹ کر آئی تو اسے بہت بھوک لگ رہی تھی بھائیوں کو بڑی لادلی بڑی پیاری تھی بہن صبح سے بھوکی ہے بہن صبح سے بھوکی ہے ایک بھائی نے کیا کیا چھت پر گیا خوبصاری فونس رکھی اس میں آگ لگا دی چھانی دکھا کر دوسرا بھائی بلالا ہے بہن بھی جلدی میں تھی اب یہ بھی ایک سال ہوا تا کچھی عمر تھی اس نے چاند دیکھا اور کھانا کھانے کے لیے جیسے ہی پہلا کور لیا اس میں بال نکلا اس نے وہ کور چھوڑ دیا دوسرا کور اٹھایا تو سسورال سے فون آگے جلدی آجاؤ پتی کو کاٹو والی بیماری ہو گئی ہے اب بہن 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 بھاگی بھاگی اپنے سسورال کے طرف چلے گئے پیچھے پیچھے ساتو بھائی بھی گئے بڑا برا ہوا پندیت سے پوچھا پہلے زمانے میں جوتش میں لوگ بہت وشواس کرتے تھے اور اچھے جوتش بھی تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کی بہن نے چوتھ کا ورت کچھے میں بینہ چندرمہ کو دیکھے توڑ دیا اس لئے اس کے پتی کو کاٹے والی بیماری ہو گئی ہے وہ رونے لگی بھر بھر کھانے لگی کہتی اب میں کیا کروں کہتی اس کے پورے شریر میں کاٹے ہیں تو چوتھ کا ورت رکھ ہر مہینے آتی ہے ایک سال تک رکھ پھر کروا چوتھ آئے گی تو اس کا یہ بیماری دور ہو جائے گی بہن نے مافی مانگی بھائیوں کو بھی ماف کر دیا بھائیوں نے بھی مافی مانگی وہ سال بھر برت رکھنے لگی اور گانا گانے لگی کہ میرا پتی صحیح ہو جائے اس کے گھر میں وہ رانی تھی ایک نوک رانی تھی نوک رانی یہ دیکھتی تھی کہ کتنی سیوا کرتی ہے اپنے پتی کہ وہ ہر چوتھ پر ایک برت رکھتی اور کانٹا نکالتی جاتی دھیرے دھیرے سارے شریع کے کانٹے نکل گئے سال بیتا پھر سے کروا چوتھ آیا اب آنکھوں کے اندر دو کانٹے بچ گئے تھے پتنی بہت خوش کہ اب میرا ملن میرے پتی سے ہوگا چلو میں کیا کرتی ہوں میں جا کر بزار سے سارا شنگھار کا سامان لے آتی ہوں مہندی وہندی لگا لیتی ہوں ادھر پتنی کے نوک رانی جب پتنی گئی تو نوک رانی کے دل میں لالا چاہ گئے اس نے کیا کیا کروا چوتھ والے دن آنکھوں سے کانٹے نکال دیے جب اس نے آنکھوں سے کانٹے نکال دیے تو پتی نے پوچھا تو کون کہتی میں تو نوک رانی بولا میری بی بی کا کہتی وہ تو گھومتی رہتی ہے بزاروں میں شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہے تیرے تو پورے سال میں نے سیوا کی ہے اس نے کہا ہے کتنی اچھی ہے یہ اور کتنی نکمی ہے میری پتنی اس نے اپنی پتنی کو واپس آنے پہ گھر سے بہار نکال دی اور نوک رانی کو اپنی پتنی بنا لے جو رانی تھی وہ گولی بن گئی یعنی نوک رانی تھی وہ رانی بن گئی وہ بہت ویلاپ کر کر رونے لگی کروا چوتھ کا دن تھا شام کے ٹائم اس نے شنگار کر کر پارک میں عورتوں کو یہ کتھا سنائی گلتی سے وہ کتھا اس کے پتی نے بھی سن لی اور اس کے آنکھوں کے آگے سچائی آگئے کیونکہ گنپتی بھگوان کا ہی یہ برت ہوتا ہے پاروٹی ماں کا ہی یہ برت ہوتا ہے اس لئے اس کتھا کو سننے سے پہلے لوگ گنیش جی کی جائے بولتے ہیں ان کا ایک کتھا سن لیتے ہیں اور بھگوان کی گرپہ سے پتی کو سب یاد آگیا تو جو رانی تھی وہ واپس سے رانی ہو گئی اور جو نوک رانی تھی وہ واپس سے نوک رانی ہو گئی یہ ہے کروا چوتھ کی کہانی